مدد کریں مدد کی مدد کے لیے دنیا پاکستان کا ہاتھ تھامے یو این سیکریٹری جنرل کی ایک سو ساٹھ ملین ڈالر امداد کی اپیل دس ارب ڈالر سے زیادہ درکار ہوگا بحالی کے لیے جب آئی ایم ایف کا بورڈ پاکستان کے لیے پروگرام کی منظوری دے رہا تھا جس سے ہمیں ایک ارب اور ستنہ کروڑ ڈالر ملنے تھے پی ٹی آئی نے امران خان صاحب کی شہ کے اوپر شوقت ترین صاحب نے جو شرمناک کردار ادا کیا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے سلاف کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے بڑا سرمایہ درکار ملکی معیشت پر دس ارب ڈالر کا اضافی بوجھ پڑ چکا یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا مشکل وقت میں تحریک انصاف کا کردار انتہائی منفی رہا ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لے رہے ہیں کوشش کریں گے اپنے وسائل سے متاثرین کی مدد کریں مخیر افراد بڑھ چڑھ کر بحالی کی عمل میں حصہ لیں ففا کی وزیر احسن اقبال کی اپی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سلاف متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے سواد پہنچ گئے سپا سالار کمرات کالام سے ریسکیو کیے گئے سیاہوں سے ملاقات بھی کریں گے ستائیس ہیلیکاپٹر ریسکیو پربازوں کے ذریعے تین سو سولہ فسے افراد کو نکالا گیا آئی ایس پی آر آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کے سمرہ ڈالر کی اوڑان رکھ گئی انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قادر میں ایک روپے بیانوے پیسے کی کمی ڈالر دو سو پیس روپے ٹریڈ آپن مارکٹ میں بھی ڈالر چھ روپے سستہ دو سو چوبیس روپے پر فروغ سٹوک مارکٹ میں بھی مصبت رچھان طویل انتظار کے بعد ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر آگئی آئی ایم ایف نے پاکستان کا قرص پروگرام بحال کر دیا ایک ارب دس کروڑ ڈالر قرص کی کیس تجاری کرنے کی منظوری رقم روہ ہفتے ہی سٹیٹ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے گی زر مبادلہ کے گرتے زخائر مستحکم آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قرص کی میعاد جون دوہزار تیس تک بڑھاتی رقم میں بھی پچاس کروڑ ڈالر کا اضافہ قرص کا حجم چھ ارب ڈالر سے بڑھا کر چھ اشاریہ پانچ ارب ڈالر کر دیا گیا پاکستان کو ٹیکس آمدنی بڑھانا اور غریبوں کو مہنگائی کی اثرات سے بچانا ہوگا روہ مالی سال شرہ نمو تین اشاریہ پانچ فیصد مہنگائی کی شرہ انیس اشاریہ نو فیصد تک رہنے کا امکان اعلامی اچاری آئی ایم ایف پروگرام کی بہالی معیشت کے لیے اہمیت کی حامل دیبالیا ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا یہ منزل نہیں ایک مرحلہ ہے پاکستان کو معاشی زنجیروں کے چنگل سے نجات حاصل کرنا ہوگی معاشی خود انحساری کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی دعا ہے یہ آخری پروگرام ہو پاکستان کو دوبارہ ضرورت نہ پڑے وزیراعظم شہباز شریف آئی ایم ایف پروگرام بہال ہونے پر قوم کو مبارک بات عالمی مالیاتی ادارہ ساتھویں اور آٹھویں کس اکٹھی دے گا سخت فیصلے لینے ملک کو ڈیپولٹ بچانے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم آئی ایم ایف کا قرض منظور ہوا ہے کوئی جیک پوٹ نہیں لگا وزیراعظم شادیانیں بچا رہے ہیں واپسی قوم نے کرنی ہے کروڑوں افراد کی بقاہ کی جنگ میں سیاستدان ابھی بھی دستوں کے رباہ ہیں پانی کا ریلہ سڑکوں سے گزرنے کے بعد عوام کا ریلہ سڑکوں پر آئے گا شیخ رشید سیلاب کے باعث ٹیمارٹر اور پیاس کی فصل کو شدید اقصان حکومت کا طلب پوری کرنے کے لیے پیاس اور ٹیمارٹر درامت کرنے کا فیصلہ لیویس اور ڈیوٹیس میں چھوٹ کی تجویز سمری تیار اقتصادی رابطہ کمیٹی کو پیش کی جائے گی ایران اور افغانستان سے درامداد سے ذرہ مبادلہ پر کم سے کم اثرات پڑے گا وزارت تجارت حکام سیلاب کی تباہ کاریاں سپلائے کم ہونے پر ناجائز منافع خور سرگرم سبزیوں کی قیمت میں ایک سو سے دو سو روپے فی کلو تاک اضافہ لاہور گجنہ والا اور دیگر شہروں میں پیاس چار سو اور ٹیمارٹر تین سو روپے کلو میں فروخت کہاں جائیں شہریوں کی دوہائی سیلاب زدہ علاقوں میں قیامت کے مناصر سندھ بلوچستان خیبر پکتوں خواہ اور جنوبی پنجاب میں ہر طرف تباہی ملک بھر میں اب تک ایک ہزار ایک سو چھتیس لوگ جان سگئے تین لاکھ سترہ ہزار مقانات مکمل تباہ سات لاکھ چونتیس آزار گھروں کو جزبی نقصان پہنچا سات لاکھ پینتیس آزار مویشی حالاک ایک سو باسر پھل بھی متاثر ہوئے انڈی ایم نے بلوچستان میں بھی ہر طرف تباہی اب تک دو سو پچاس افراد جان سے گئے ایک سو دس زخمی انقلہ سیف اللہ یوب بولان دکی خوزدار سبی کوہلوم استونگ ہرنائی زیادہ متاثر دو لاکھ ہکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلے برباد کئی ازلا میں بجلی اور گیس کی بندش متعدد علاقوں سے رابطہ منقطع گوھٹ جوب گئے مقام گر گئے سڑکے بہ گئی مویشی مر گئے سندھ میں سلاب کی تباہکاریاں مرنے والوں کی تعداد چار سو دو ہو گئی مواصلاتی نظام ناکارہ ریلوی ٹریک بند بتیس لاکھ ایکر رقبے پر کھڑی فصلے برباد صوبے میں غزائی بہران پیدا ہونے کا خدشہ سلاب سے سندھ کے تمام تیس ازلا بری طرح متاثر ازاروں خاندان بے گھر پندرہ لاکھ گھر متاثر کاشت کاروں کا اربو روپے کا نقصان ہوا صوبائی حکومت کی امدادی کاروائیاں جاری نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا شرجیل میمن دریان اور بیراجوں میں خطرناک سلابی صورتحال تحال برقرار دریائے سندھ میں تونسہ کے مقام پر انتہائی انچے درجے کا سلاب چھے لاکھ بائس ہزار کیوسک کا ریلہ ڈیرہ غازی خان لئیہ راجنپور میں مزید سلاب کا خدشہ دریائے کابل میں پانی کا بہاؤ دو لاکھ اٹھاون ہزار تین سو کیوسک ہو گیا ارسہ چینی صدر اور وزیراعظم کا سلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں چینی قیادت کا سلا متاثرین کے لیے امداد کا اعلان چین نے ہمیشہ پاکستان دوستی اور فراغ دلی کا مظاہرہ کیا وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر دوست ممالک سلاب متاثرین کی مدد میں پیش پیش ترکیہ سے ساتھ اور یو اے ای سے تین تیارے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ چکے چین سے دو تیارے تین ہزار ٹینٹ اور دیگر سامان لے کر آج پہنچیں گے آئی ایس پی آر سلاب سے ہونے والی تباہی ناقابل بیان پنجاب حکومت سلاب متاثرین کی آبادکاری میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھے گی جن کے گھر تباہ ہوئے انہیں ترجیحی بنیادوں پر امداد دیں گے صورتحال سینمنڈے کے لیے مشترکہ ذمہ داری نبھانا ہوگی وزیراعظم پرویز اللہی بغاوت پر اکسانے کا الزام شہباز گل کی درخواست زمانت مسترد اسلام آباد کی سیشن عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پیچے راہنما پر تھانا کوزار میں مقدمہ درچ ہے امران خان حسد عمر فواہ چودری توہین الیکشن کمیشن کیس تحریک انصاف کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا الیکشن کمیشن نے مقدمے کی سماعت سات ستمبر تک ملتبی کر دی الیکشن کمیشن کا توہین کا نوٹس لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج عدالت نے الیکشن کمیشن کو فواہ چودری کے خلاف کارروائی سے روک دیا الیکشن کمیشن کو سات ستمبر کا نوٹس جاری تحریک انصاف نظام سنبرد آزمہ ہے اربوں ڈالر امران خان کو ختم کرنے کے لیے پھونکے جا رہے ہیں عوام کے دل نہیں موڑے جا سکتے فستائیت کے خلاف جنگ رہے گی فواہ چودری بھارت میں اخلیتوں پر زمین مزید تنگ اتر پردیش میں بھارتی پولیس کی انتہا پسندانہ کارروائی گھر میں نماز ادا کرنے پر 26 افراد کے خلاف مقدمات درج پولیس کے مذہبی منافرت پر مبنی رویے کے خلاف شہریوں کے شدید تحفظات عراق میں فورسز اور مقتدہ حلصدر کے حامی ایک بات پھر آمنے سامنے پرتشدد مظاہروں میں 23 افراد چانبھاک 380 زخمی خراب صورتحال کے باعے سرکاری دفاتر بند کئی ممالک نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول الٹ جاری کر دیا امریکہ میں ہتھیار کم پڑ گئے روس سے لڑنے کے لیے بڑی تعداد میں گولہ بارود یوکرین کے حوالے کیا گیا فوج امداد سے زخائر میں کافی حد تک کمی ہوئی امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل کا دعوی موسیقی